تو گئیس یہ جو آپ تین طرح کیا کیک دیکھ رہے ہو جس میں ایک وینیلا ہے ایک چاکلٹ ہے اور ایک چاکلٹ اور وینیلا دونوں فلیور ہے اسے میں ایک ہی ٹین میں بیک کی ہوں اور بہت آسان ہے اسے بنانا گھر پر رکھے سامان سے آپ اسے بنا سکتے ہو اور ٹیسٹ اس کا ناجواب آتا ہے بچے اور بڑے سبی کو بہت پسند آتا ہے یہ دیکھئے کتنا سوفٹ لگ رہا ہے نا یہ تو چلیے اسے بنانا ضرور کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں ہاف کپ چینی میں ہاف کپ دودھ ایڈ کی ہوں اور اسے دو منٹ کے لیے اچھے سے وسک کر رہی ہوں جب چینی دودھ میں اچھے سے گھل جائے اس کے بعد میں یہاں پہ ون تھرڈ کپ دہی لے رہی ہوں اور ون فورت کپ ریفائن آئل لے رہی ہوں اور اسے بھی آپ کو دو منٹ کے لیے ایک ہی ریریکشن میں چلانا ہے اسے وسک کرتے ہوئے مجھے دو منٹ ہو گیا ہے اب میں یہاں ایک چمچ وینیلا ایسنس ٹالوں گی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اب میں یہاں پہ ون این ہاف کپ میدہ لے رہی ہوں اس میں ایک چمچ بیکنگ پوڈر ڈالوں گی اور ہاف چمچ بیکنگ سوڈر ڈال رہی ہوں اور ان سب کو اچھے سے چال لے رہی ہوں اب ان سب کو بھی آپ کو بہت اچھے سے ملانا ہے دیکھئے میرا بیٹر تھوڑا سا گاڑھا لگ رہا تھا تو میں یہاں پہ دو سے تین چمچ دودھ اور ایڈ کر رہی ہوں بلکل اسی طرح کی کنسسٹینسی چاہیے آپ کو اب میں بیٹر کو دو پورشن میں ایکوالی ڈیوائیڈ کر رہی ہوں اور ایک میں ایک چمچ کوکو پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ سکوائر شیپ کا گلاس کنٹینر لی ہوں اور میں اسی میں کیک کو بیک کروں گی دیکھئے بیچ میں میں کس طرح سے فائل پپر لگا کے ایک طرف چوکلیٹ بیٹر ڈال رہی ہوں اور دوسری طرف وینیلا بیٹر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس اسکوائر شیپ کا کنٹینر نہ ہو تو آپ راؤنڈ ٹین میں بھی بنا سکتے ہو اس طرح کا کیک اب میں فائل پپر کو نکال لوں گی اور توتپک سے اس طرح کا ڈیزائن بنا لوں گی میں اسے دو تین بار ٹیپ کر رہی ہوں اور اسے میں اوون میں بیک کروں گی میں اسے ایک سو اسی ڈگری میں تیس منٹ کے لیے بیک کر لی ہوں دیکھئے یہ کیک بیک ہو چکا ہے اسے توتپک سے چیک کر لوں گی اور اسے اچھے سے تھنڈا کروں گی اس کے بعد اسے ڈیمولٹ کروں گی اب اسے سلائسز میں کٹ کر لوں گی تو دیکھئے یہ رہا ہمارا چاکلٹ وینیلا اور ماربل کی ایک تیار بہت ہی سوفٹ اور ڈیلیسیس بنا تھا گائز یہ تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کرنا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لینا بائی